یہ بہن نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید یوں کہنا چاہ رہی تھے ہیں رحمان کہیں کہ رحمان کہیں دیکھیں رحمان اوپر سے لے کر آئیں گے اور حا نکالیں گے حا یہ وسط حلق سے نکلتی ہے رحمان رحیم یہی صحیح تلفظ ہے ایک انہوں نے کہا کہ کوئی جوہ کھیلتا ہے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے کہ کوئی دوسرا پڑے وہ تو پڑے گئی نہیں کوئی دوسرا پڑے اور وہ جوہ چھوڑ دے دیکھیں یہ اس طرح کے مطالبے جو ہیں بلکل شریعت کے خلاف ہیں یہ شریعت کی خلاف میں کیوں کہہ رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام نے آ کر کہا یسول اللہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وظیفہ دے دیں وہ گناہ کر رہا ہے وظیفہ دے دیں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ ضرور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ اکرام کو وظائف تعلیم فرمائے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے گا تو سارا دن شیطان اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا نبی کریم نے خود بیان فرمائے لیکن صحابہ اکرام علی مردوان کا طریقہ یہ رہا تابعین تابعین کا طریقہ علیعظام کا علماء کا طریقہ رہا کہ انہوں نے ذاتی کوششوں پر اس کی بنیاد رکھی اگر ایک بے نمازی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا تم وظیفہ پڑھ لو نمازی بن جاؤں انہوں نے کہا تم پڑھو اپنے نفس کو قابل میں کرو شیطان سے مقابلہ کرو ورنہ آخرت کا عذاب ہوگا ایسے جوہوں سے اگر وظیفہ وظیفہ سے جوہے چھٹنے لگتے اور زنہ چھٹ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی تلقین کی ہوتی اور دنیا میں کوئی گناہ ہوتا مجھے بتائیں وظیفہ پڑھتے اور آپ نے مجرب وظیفہ ایسا ہے جو تجریبہ شدہ ہو یہاں پڑھیں اور وہ سارے جوہے کے پیسے پھیک کر اور توبہ کر کے آ جائے ایسا وظیفہ تو بھائی نام نے زندگی میں دیکھا اور شریعت کے روشنی میں دیکھتا ہوں نہ ایسا ملنے کی کوئی امید ہے اس سے وہ مکلف ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جوہاری بنا کیسے ہے کیا گھر میں دین کو داخل کیا تھا کیا اس کی شریعت تربیت کی تھی کیا والدین کو شریع لحاظ سے جو تربیت شریعت تقاضہ کر رہی ہے وہ کرنی آتی تھی وہ فرصر انجام دیا تھا اس کی صحبتوں پر توجہ رکھی تھی ہم اپنی اولاد جب تک ہمارے ساتھ سہی رہتی ہیں ہمہ باپ کے ساتھ وہ کہنا مانتی رہے تنخال آ کر ہاتھ میں دیتی رہے اونچی آواز میں بات نہ کرے ہمارا بیٹا بڑا نیک ہے چاہے نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے دین کی علیبے نہ آتی ہو ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے لیکن وہی بچہ اگر ماباپ سے بتتمیزی کرے کوئی بدنامی کا سبب بننے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ والدین کا کتنا حق ہوتا ہے شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں کتنا حق بیان کیا ہے اور پھر ہم دینداروں کی طرف آتے ہیں اس بچے کو سنبھالیں اس سے پہلے آپ سنجیدہ کیوں نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جب آپ کے مفادات پر ضرب نہیں لگی تھی تو آپ نے اس بچے کو گناہگار قرار کیوں نہیں دیا تھا اور کیوں نہیں پوچھا تھا کہ مفت صاحب ویسے تو بتتمیزی نہیں کرتا تنخواہ ہاتھ میں لاکر دیتا ہے جو کہتے ہیں کہنا مان لیتا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور الٹی سیدھی حرکت میں بھی یہ لگا ہوا ہے مطلب خراب قسم کی ایکٹریٹیز میں تو دعا کریں کہ ایسا ہو جائے تو اس لیے برا نہ مانیں لیکن ضروری ہے کہ کسی شخص کو جوہے سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں اسے دین کے قریب لائیں اچھی صحبت فراہم کریں دعا کریں آپ اور مطلب یہ کہ کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی قرآن الہم شریف پڑھ کر ہی دم کریں جب وہ سورا ہو اللہ سے امید رکھیں لیکن یہ کہنا کہ ایسا مجرب وظیفہ کہ وہ گناہ چھوڑ دے یہ نہیں عملی کوششوں پر بلیو کرنا ہوگا اس پہ زیادہ کرنا ہوگا یہی طریقہ نبی کریم نے تعلیم فرمایا اور اپنی کتہیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی کہنا ہوگا اقرار کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سے کتہی ہوئی ہے کہ بچہ وہاں تک پہنچ گے ہمیں معاف کر دے کیونکہ وہ تو فسے گا فسے گا میدان معاشر میں وہ جا کر کہے گا کہ میرے والدین کو بھی پکڑیں میرے بڑوں کو گریفت کریں کیونکہ انہوں نے مجھے حلقہ لے کر اور دین کے قریب نہیں جانے دیا گھر میں دین کو داخل نہیں ہونے دیا تو میرا یہ حال ہو گیا اگر یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ جواری ہونے کے لئے جہنم میں جائے گا تو وہ جواری اپنے ساتھ کچھ اور کو بھی لے جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ میدان معاشر میں وہ اللہ کی بارگا میں التجا کرے گا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے ان کی چاچی کو ان کی چاچی کو طلاق دے دی اور تین مرتبہ طلاق دی باقادت سریح الفاظ کے ساتھ کہ میں طلاق دیتا ہوں اب کسی مولوی صاحب سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا جی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو چیزیں ہوئیں کبھی تو نبی کریم نے تین طلاق کو ایک قرار دیا اور کبھی تین کو تین ہی قرار دیا وجہ کیا تھی جب تین کو ایک قرار دیا اس کی لوجک اس کے پیچھے یہ تھی کہ عرب لوگوں کی اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ اپنی بات کو بار بار دھوراتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں پانی پلا دو پانی پانی تو یہاں تین پانی مقصود نہیں ایک ہی پانی مقصود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ پہنچا کہ آپ نے گمان فرمایا کہ طلاق ایک ہی دی ہے دو مرتبہ صرف اس کو دورایا ہے جس کو تعقید کہتے ہیں شرعہ استعلا میں کہ دو مرتبہ تعقید ایک مرتبہ طلاق تو آپ نے ایک قرار دے دی اور جہاں یہ ثابت ہوا کہ تین ہی دینا مقصود تھا تو آپ نے تین طلاق نافذ کی جیسے ایک شخص نے ہزار طلاق دی فرمایا تین نافذ ہو گئی باقی سب لقف چلی گئی دیکھیں تین ایک ساتھ نافذ کروائیں سرکار نے یہی پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا رہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محول بدلا اور لوگوں نے تعقید چھوڑ دی اور آپ نے دیکھا کہ اطراف میں اب تین کے ارادے سے ہی تین طلاقیں دے رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب تین طلاقیں تین ہی ہوں گی کیونکہ اب بالکل اسلوب کلام بدل گیا اور دیگر جو صحابہ تھے سب نے اس پر اتفاق کیا لہذا اب یہ سلسلہ چلا پھر جو ہمارے چاروں آئیمہ امام آزم امام شعفی امام احمد بن حنبل اور امام مالک جس پر پوری امت مسلمہ ان کے فقہ پر اعتماد کرتی ہے چاروں متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہوں گی لہذا ایک کہنا بالکل غلط ہے اگر کوئی ایک کا فتوہ دیتا ہے وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا لیکن جمہور مسلمانوں کے نزدیک تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لہذا آپ کی چچی جو ہیں وہ چچا پر حرام ہو گئی ہیں اور حلالہ کے بھی غیر دوبارہ نہیں آسکتی اگر وہ تین کو ایک تصور کر کے ان کو لے آئے گھر کے اندر تو ماد اللہ پھر گناہ ہوتا رہے گا اور آپ سب بھی اس کی گریفت میں آسکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فپا نے فپی کو وٹس اپ پر طلاق دی ہو گئی جب بالکل ہو جاتی ہے ویسے تو فقہ نے یہ لکھا ہے کہ جو طلاق کا مروجہ طریقہ ہو لکھ کر جب طلاق دیں تو اس مروجہ طریقے کو اختیار کریں لیکن چونکہ آج کل کے دور میں ای میل کے ثروب بزنس ہو رہا ہے ای میل پر طلاقی ہو رہی ہیں وٹس اپ پر ہو رہی ہیں کالز پر ہو رہی ہیں انہی طریقے بدل گئے ہیں تو لہذا ہمارے نزدیک ہم اسی پر فتوہ دیتے ہیں کہ وٹس اپ پر اگر طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی بشرت ہے کہ یہ وٹس اپ میسیج آیا ہے شوہر ہی قرار کر رہا ہو کہ میں نے بھیجا ہے اگر شوہر انکار کر دے مثال کے طور پر کبھی شرارت بھی ہوتی ہے دوستوں گویا موبائل ہے انہوں نے بیوی کو میسیج کر دیا شرارت میں اب وہ اس تک پہنچا تو لازم بات ہے شوہر نے تو نہیں دی تو اس لئے یہ کنفرم ضرور کر لیا جائے حلفیہ بیان لیا جائے کہ یہ میسیج میں نے نہیں کیا اگر وہ کہتا ہے نہیں کیا پھر تو نہیں ہوگی لیکن قرار کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی ایک آفئر کوئسن ہمارے پاس یہ بھی آیا تھا کہ یہ آج کل جو کے الیکٹرک کا فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر تھوڑا بل کے اندر اضافی لگا کر بھیج رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دکان اسی ماہ رینٹ پر لی اب جو بجلی کا بل آیا اس میں پچھلے ماہ کا فیول ایڈجسمنٹ کے چارجز بھی اس میں لگ کے آگئے تو یہ موجودہ قرار دار اس کو بھرے گا یا پچھلے قرار دار کو دینا واجب ہے دیکھیں اگر یہ پہلے کا ہے تو لازم بات ہے کہ یا تو مالی کے دکان اس کا ذمہ دار ہوگا یا پچھلا والا قرار دار کیونکہ آپ نے یہ بجلی استعمال نہیں کی کہ اس کے اوپر ہی فیول ایڈجسمنٹ کے چارجز لگ کر آنے تھے تو لہٰذا یہ موجودہ قرار دار نہیں اس کو پے کرے گا سابقہ قرار دار کرے گا وہ تو اب چلے گیا تو یہ دکان کے مالک کو برداشت کرنا پڑے گا اگر دکان کا مالک زبردستی کرتے ہوئے نئے قرار دار سے اس کو لے بھی لیتا ہے تو گناہگار ہوگا بروضی قیامت اس کو واپس کرنے پڑیں گے یہ میسیج کیا تھا سوال کچھا توفیر ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ حرام و حلال پر بلیو نہیں رکھتے تو وہ حرام گوشت خرید کر لے آتے ہیں گھر کے اندر اور کہتے ہیں اسی کو پکاؤ تو بیوی کیا کرے دیکھر سب سے پہلے تو میری سسٹر آپ یاد رکھیں اگر آپ کے شوہر برمالہ یہ کہتے ہیں کہ میں حرام و حلال کسی کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن نے حلال کو حلال فرمایا حرام کو حرام فرمایا باہر کے ملک میں رہنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو فریڈم آف سپیچ حاصل ہے تو آپ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف بولیں اور اگر وہاں پہ فوری طور پہ گریفت نہ ہو تو آخرت بھی آپ کی محفوظ رہے گی ایسا نہیں ہے آخرت میں شدید گریفت ہے ایسا شخص دارہ اسلام سے خارج ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ میں رہوں یا نہ رہوں فوری طور پہ اپنے قریبی کسی اچھے مستند اہل سنت کے ادارے سے اس پہ فتوہ لے کر اور پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا آپ کا کیونکہ وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو یہ کہے کہ میں حرام حلال کسی کو نہیں مانتا یہ کفر ہے آپ کو فوراں ان سے علیدہ ہو کے ان کو احساس دلانا چاہیے دوبارہ وہ کلمہ پڑھیں اور فرض کر لیں کہ اگر مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی لکھا تو آپ نے یہی تھا وہ حرام مانتے ہیں حلال کو حلال مانتے نہیں کہتے ہیں بھئی میں لے آئے ہوں تم پکا لو بس تو ایسی صورت میں کافر تو نہیں ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ وہ حرام گوشت ہرگز نہ پکائیں کیونکہ مسلمان کے لئے حلال ہی کھانا واجب ہے حرام نہیں آپ بالکل اس میں کہنا نہیں مانیں گے یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے تین بچے ہیں ایک سال کا دو سال کا تین سال کا تو جب میں ان کی نیپیز وغیرہ چینج کرتی ہوں تو پانی یوز نہیں کرتی بلکہ وائپس استعمال کر لیتی ہوں وہ گھیلہ سا لیکوٹ کا ایک کپڑا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے یا مجھے پانی ہی استعمال کرنا ہوگا لیکن پہلی بات تو یہ کتنے چھوٹے بچوں کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ گھیلے کپڑے سے اس کو پہنچ دیں نجاست کے کچھ آثار وغیرہ نہ رہیں بس وہ ساف سترہ کر لیں بچے کو کافی ہے ہاں گرمی کے دن ہوں اور بلکل بچے پہ کوئی موزیر اثرات نہیں ہوں گے یہ سردی کے اعتبار سے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو آپ اس کو دھولیں زیادہ اچھا ہے اگر زیادہ جگہ خراب ہو گئی ہے ورنہ اس سے بھی کام چل جائے گا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کو پاک رکھنا یا باقادہ شرع طریقے سے پاک کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے پس گندگی جسم میں نہ رہے ورنہ وہ بیماری انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے اچھی طرح صاف کر دیں یہ کافی ہے